جی باتائیے سر دوبارہ پوچھئے سر معافی چاہتا ہوں سننے پایا آدھرنیہ گورب صاحب آپ آرمی کے سرپرست ہیں کمانڈر انچیف رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے کیا پانسو سولے میں رافیل کا سوادہ نہیں ہوا تا کانگریس کے ٹائم میں سزانچو جی آ رہا ہوں سر یہ اور پھر یہ سولے سو میں کیوں لیا گیا ہے ایک سیدھا سا سوال ہندوستان کے 136 کروہ لوگ پوچھ رہے ہیں بی جے پی کے آئی ٹی سیل اور سرکار نے تو جو کرا وہ چھوڑ دیجئے اس کا یہ کارن ہے سر اس کا یہ کارن ہے کہ جو پہلے 126 فائٹر پلین کا سودا کرا تھا سر وہ اس میں کافی ایسے سسٹمز نہیں لگے تھے جو ائر فورس نے ریپورٹ دیئے سر جو ائر فورس نے ریپورٹ دیئے پارلیمنٹ نے یعنی کہ آپ کو اس میں ایویونکس بھی لگانے ہیں آپ نے اس میں الیکٹرونکس سویڈ بھی لگانا ہے آپ نے اس میں مسائل سائلوز بھی لگانے ہیں آپ نے پچاس چیزیں اس میں ایسی لگانی ہے جس کے بینا وہ فائٹر پلین صرف ایک اولا یا اوبر کی ٹیکسی بن کے رہ جائے گی اس کے لیے وہ اپگریڈ ہوا لیکن مجھے اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانکاری نہیں ہے ابھی سودانچو چیزے پوچھیں بہت زیادہ بہتر ہاتھ پائیں گے سودان چوترویدی بول رہے ہیں سودان چوترویدی منو جید منڈال ایک منٹ ایک اجید ایسی بات سودان چوترویدی جواب دی رہے ہیں اب آجے جی نے جو پوچھا دیکھیں پہلی بات جہاں تک کاؤسٹ کی بات آتی ہے آپ سنیئے میں بتا رہا ہوں کاؤسٹ کی بات آتی ہے تو آپ جس کام چلا ہو سامان نبھاشا میں بتاتا ہوں جو ہر بیکٹی کو سمجھ میں آ جائے یہ موبائل فون جو سمارٹ فون ہوتا کس بات کا ہے یہ تائے ہوتا ہے کہ اس کا ہارڈ ویر کیسا سوفٹ ویر کیسا ہے وہ کوئی سرٹیفائیڈ سوفٹ ویر انجینئر یا الیکٹرونک انجینئر ہی تائے کر سکتا ہے دربھاگیے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ویپکش کے لوگ اچانک ایویونکس سے لے کے میکینکل انجینئنگ سے لے کے ایرانوٹیکل انجینئنگ تک کے سب سے بڑے گیاتا بن جاتے ہیں اور انہیں اس مشہ میں بولنے لگتے ہیں ابھی جیسے میجر گروہ نے پوچھا کہ صاحب ایچ ایل کیا کیا لینے دینا میں بتاتا ہوں ایچ ایل کے ساتھ آجے برما جی بھلے ہی آپ کو نہ دھیان ہو میں بتانا چاہتا ہوں جب ایچ ایل کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ کیا ایچ ایل اس میں کچھ آنشک پروڈکشن کر سکتا اس میں دو سمجھ جائیں تھی ایچ ایل نے لکھ کے دیا کہ اس کے پاس اتنا برک آڈر ہے کہ اگلے دس سال تک اس کے پاس یہ کام کرنے کے لیے سمجھ نہیں ہے چونکہ لائٹ کمبیٹ ائرکارف تیس سال لگے تھے ایچ ایل میں بننے میں دوسری بات اس میں ایک لائیبیلٹی کی پرابلم آ رہی تھی کہ اگر وہ بن کے تیار ہوتا ایچ ایل کہتا کہ انجن تو ڈیس آلٹ سے آیا ہے اور ہم نے تو صرف بہار کا چیسز بنایا ہے کوئی چیز خراب نکلے گی تو میری ریسپانس بیلٹی کیسے ڈیس آلٹ کا کہنا تھا کہ اسیمبلنگ تو ایچ ایل کرے گا اگر تو کوئی گڑ بڑی نکلے گی تو میری ریسپانس بیلٹی کیسے اس لائیبیلٹی کراوس پہ جا کے معاملہ فس گیا اور ایچ ایل کی طرف سے وہ وشے بہی سماپ تو ہو گیا مانوار اسی لئے میں کہہ رہا ہوں ان ٹیکنیکل باتوں کی جانکاری لینے کے بعد ہی اس وشے کے اوپر بات کرنی چاہیے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے سو دھانچو جی جب آج یہ پترکار وارتہ ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو اس میں ایک یہ فگر بتایا گیا چالیس پرتیشت کی کمیشن میں نے ہمارے دو پور فوجیوں سے بات کی میجر گوڑا وارے اور ونگ کمانڈر دس سال تک بھارت کی وائیو سینہ کو اپگریڈ اس لئے نہیں کیا گیا کہ چالیس پرسنٹ کمیشن آ سکتی یہ تو this is treason یہ تو دیش کے خلاف کا کام ہو گیا تو ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا سو دھانچو جی یا صرف پترکار وارتہ ہوگی سانسید موت ہے دیکھیں جو بات میجر گوڑا وارے اور ونگ کمانڈر بخشی جی نے کہی میں اس بات کو تھوڑا اور ویعاپک پریپیش میں لے جانا چاہتا ہوں سوائے چالیس پرسنٹ کمیشن اور دس سال تک کام نہ ہونے میں میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں بھارت وہ دیش ہے جس نے چندریان اور منگلیان بنا لیا اور آج سے نہیں کانگریس کے زمانے میں بھی یہ بات آگے بڑی مگر ہم ہوای جائج نہیں بنا سکتے تھے یہ بات حجم ہونے والی ہے یہ بتائیے ہم انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک میزائلز بنا سکتے ہیں ابھی اگنی کا پرکشے پڑھ ہوا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں راجیو گاندھی جی کے زمانے میں 1989 میں ہمارا پہلا شارٹ رینج میزائل لانچ کیا گیا تھا مگر اس سمیں چیک پسٹل ہم خرید رہے تھے مطلب کسی کے بات سمجھ میں آئے گی کہ جو کنٹری بیلیسٹک میزائل بنا سکتا ہے وہ ایزارٹ رائیفل نہیں بنا سکتا چھوڑی ہے وہ پسٹل نہیں بنا سکتا یہ ایسا نہیں ہو سکتا جناب وہ بنانا نہیں چاہتا کیوں نہیں بنانا چاہتا تھا اس لیے کہ خرید ہوتی رہے کمیشن چلتا رہے انیتہ کسی کے گلے نہیں اتر سکتا کہ اتنی اتنی بڑی چیزیں بنانے کی جن دیش کے ویگزانکوں کی انجینئروں کی چھمتا ہو وہ پسٹل اور رائیفل نہیں بنا سکتے اس لیے اٹل جی کے زمانے میں ہم لوگ کی وہ شروعات نہیں ہو پائی کیونکہ پوکرن کے کارن ہمارے اوپر پرتیبند لگے تھے موڈی جی کی سرکار نے آنے کے بعد سب سے پہلے کیا دیفنس پروڈکشن کی شروعات کی انڈیجنس دیفنس پروڈکشن آج تیجس جہاج ہے جو پونتہ سو دیشی ہے آج ہمارے یہاں ایزورٹ رائیفلز کا نرمان کار شروع ہو گیا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی یہ آدم نربر ہونے کے لیے آوشک تھا اور یہ نہ ہونا نرنتر درشاتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ایسی شکریہ تھیں جن کا کی انٹریس تھا پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جب بھی کوئی ویدیش سے کوئی نام آتا ہے بھارت کے کسی بھی برشتہ چار سے جڑا ہوا وہ گھوم پھر کر گاندھی پریوار یا کانگریس سے کیوں کنیکٹ ہو جاتا ہے آج سے نہیں وہ بھوپال گیس ترازدی والا اینڈرسن ہو یا اوٹاویو کٹروچی ہو یا کریشن میشیل ہو یا گائیڈو ہیشکے ہو یا آج کا سشین کپتا ہو یہ ہر آدمی گھوم کے وہیں پہ کیوں آ جاتا ہے کیا یہ اپنے آپ میں پورا سندے پیدا نہیں کرتا کہ نیت بھی ٹھیک نہیں تھی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اب میں آتا ہوں شاید وہ اس لئے نہیں ٹھیک تھی کہ دس سال تک یہ سودہ نہیں ہو پایا اور اس پرکار کے آشر جنک رونگٹے کھڑا کر دینے والے تتھے سامنے آ رہے ہیں کہ چالیس چالیس پرسنٹ کمیشن کی بات ہو رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کانگریس کے اندر رفیل کے سودے کو لے کر جو باوکلا ہٹ دکھتی تھی وہ باوکلا ہٹ نہیں کسی ہٹ تھی کہ ہم نے ساری تو فیلڈنگ سجا لی تھی یہ کیا ہو گیا ان کو لگ رہا تھا پیسہ ہم لے کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد یہ کام نہیں ہو پایا کیونکہ بھارت سرکار نے وہ ڈیل کینسل کر دی بھارت سرکار نے فرانس کی سرکار کے ساتھ ڈیل کی ہے یہ جی ٹو جی ہے گورمنٹ ٹو گورمنٹ جب کمپنی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو کسی بچولیے کا بھی رول ہو سکتا ہے کسی میڈل مین کا رول ہو سکتا ہے کمیشن کا رول ہو سکتا ہے جب سرکار کے ساتھ ڈیل ہے تو نہ کسی کمیشن کا اسکوپ ہے نہ کسی بچولیے کا اسکوپ ہے شاید اس بات کا درد ان کی چھاتی میں تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک لائن کہنا چاہوں گا بیٹھا ہوں دل میں اتنے راست چھپائے جرا سا مسکراؤں تو یہ دل ڈگبگائے اس لئے باہر سے کوئی کچھ بولتا ہے ان کا دل ڈگبگا جاتا ہے حلہ کچھ اور مچاتے ہیں اور نکل کے کچھ اور آ جاتا ہے سامنے تو دوستہ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو ویڈیو جرور تھوڑی بوت آپ کو اچھلے گئے ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ایسی ویڈیو اور اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دھنے